ہلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی کی ری ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب فیری ایکشن ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعای ہے یہ آپ خوش رہے آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان تو آج ہم جانیں گے سلمان خان اور رولانڈو کے بارے میں ان کے ہم کار کولیکشن کے بارے میں جانیں گے ان کی انکم کے بارے میں جانیں گے ان کی ہر ایک چیز کے بارے میں جانیں گے ایک طرف ہے فوٹبال کی دنیا کا کنگ کرسین اور رولانڈو اور دوسری طرف ہے بولی ووڈ کا بھائی جان سلمان خان لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ آخرین دونوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے اور کس کے پاس کون سی کار موجود ہے اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن کرنے جا رہی ہیں کیا آخرین دونوں میں سب سے ادامیر کون ہے اور کس کے پاس کون سی کار موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلمان خان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈیوی ایک سکس اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجید ہے ٹویٹا لینڈ کروزر اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجید ہے مرسلیز بنز ایس کلاس اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ تیتیس لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجید ہے اوڈی آر ایس سیون اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجید ہے رینج روور اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ مرسڈیز بینز ایم گی اور ایس کار کی قیمتہ ایک کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر سات پر ان کے پاس مجیدہ اوڈی کیو سیون اور ایس کار کی قیمتہ نوے لاکھ روپے نمبر آٹھ پر ان کے پاس مجیدہ پورشے کائنی ٹربو اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے نمبر نو پر ان کے پاس مجید ہے مرسلیز بنز جی ایل تھری ففٹی اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے نمبر دس پر ان کے پاس مجید ہے ٹویٹا فارچونر اور اس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے اور نمبر گیارہ پر ان کے پاس مجید ہے روز روز فینٹم اور اس کار کی قیمت ہے آٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے جو کہ سلمان خان کی خریدی گئی سب سے مہنگی کار ہے اس کے لئے سلمان خان کے پاس اپنی ایک وینٹی وین بھی موجود ہے اور اس وین کی قیمت ہے چھے کروڑ روپے اس وین میں واش روم بات روم کچن اور بیڈروم جیسی تمام تر ساؤتیں موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں سلمان خان کے پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں تو سلمان خان کے پاس اپنے ایک پرائیویٹ جیٹ ہے اور اس جیٹ کی قیمت ہے دو سو بیس کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں سلمان خان کی ٹوٹل نیٹ ورچ کے بارے میں تو دوزر تیز کے حساب سے سلمان خان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ ہے تین سو ساٹھ ملین ڈالر جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً دو ہزار نو سو ساٹھ کروڑ پر اس کے لئے سلمان خان کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تقریباً چالیس سے پچاس کروڑ پر چارج کرتے ہیں یہ تو تھی سلمان خان کی کارز کلیکشن اب بات کر لیتے ہیں کرشیان اور رونالو کی کارز کلیکشن کے بارے میں اگر رونالو کو دنیا کا سب سے بڑا کار لور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس کا اندازہ آپ ان کی کارز کلیکشن سے باقو بھی لگا سکتے ہیں نمبر ون پر ان کے پاس مجیدہ مرسلیز ای ایم جی تری سٹھ اور ایس کار کی قیمت ہے چار کروڑ چبن لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ جیپ گرانڈ چیرو اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ بوگاٹی سینٹو ڈیشی اور ایس کار کی قیمت ہے چھے سٹھ کروڑ روپے جو کہ رونالو کی خریدگی سب سے مہنگی کار نمبر چار پر ان کے پاس مجیدہ میکلیرن سینہ اور ایس کار کی قیمت ہے آٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ روز رو اسکلینن اور ایس کار کی قیمت ہے چھے کروڑ نوے لاکھ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ فراری لا فراری اور ایس کار کی قیمت ہے سات کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر سات پر ان کے پاس مجیدہ فراری فائیو نائن نائن گی ٹیو اور ایس کار کی قیمت ہے تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے نمبر آٹھ پر ان کے پاس مجیدہ لمبرگینی ایوینتڈ ڈور اور ایس کار کی قیمت ہے پانچ کروڑ تیس لاکھ روپے نمبر دس پر ان کے پاس مجیدہ مکلیرین ایم پی فور اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ چوالیس لاکھ روپے نمبر گیارہ پر ان کے پاس مجیدہ فراری ایف چار سو تیس اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر بارہ پر ان کے پاس مجیدہ بینٹلی کانٹینینڈل ڈی ٹی اور ایس کار کی قیمت ہے چار کروڑ چالیس لاکھ روپے نمبر تیرہ پر ان کے پاس مجیدہ آسٹن مارٹن ڈی بی نائن اور ایس کار کی قیمت ہے تین کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر چودہ پر ان کے پاس مجیدہ بینٹلی کانٹینینڈل ڈی ٹی اور ایس کار کی قیمت ہے تین کروڑ پنتالیس لاکھ روپے نمبر پندرہ پر ان کے پاس مجیدہ آڈی آر ایٹ اور ایس کار کی قیمت ہے دو کروڑ تیس لاکھ روپے نمبر سولہ پر ان کے پاس مجیدہ میزیریٹی گرینڈ کیپریو اور ایس کار کی قیمت ہے دو کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر سترہ پر ان کے پاس مجیدہ بی ایم ڈی و ایم سکس گرینڈ کوپے اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر اٹھارہ پر ان کے پاس مجیدہ پورشے نائن مرون اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے نمبر بیس پر ان کے پاس مجیدہ اوڈی آر ایس سکس اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے نمبر اکیس پر ان کے پاس مجیدہ اوڈی آر ایس فائیو اور ایس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے نمبر بائیس پر ان کے پاس مجیدہ مرسلیز بنز ایس پینسٹ ای ایم جی اور ایس کار کی قیمت ہے دو کروڑ ستر لاکھ روپے نمبر تیس پر ان کے پاس میدھا اوڈی کیو سیون آر ایس کار کی قیمت ہے نوے لاکھ روپے اور نمبر چوبیس پر ان کے پاس میدھا رولز رویس گوشت آر ایس کار کی قیمت ہے سات کرو نوے لاکھ روپے اب بات کر لیتا ہے کرشین اور رونالو کے پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں تو رونالو کے پاس اپنے گلز ٹیم جی چھے سو پچاس جیٹ ہے آر ایس جیٹ کی قیمت ہے پانچ سو بارہ کروڑ پہ اس کے لیے کرشین اور رونالو کے پاس اپنے پرائیویٹ یارڈ بھی موجود ہے آر ایس جیٹ کی قیمت ہے ایک سو بیالیچ کروڑ پہ بہت اچھی لگی بہت اچھے ان کے سرمان خان کے پاس بھی بہت اچھی اچھی گاڈیاں سے ہیں رونالو کے پاس بھی بہت خوبصورت گاڈیاں سے ہیں لیول ہے ان دونوں کا لیکن ان کی محنت ہے ہم کہتے ہیں کہ اور ان کے پاس اتنی مہنگی کر رہے ہیں اتنی پیارے یوٹ ہے اتنے مہنگے یہ ہیں یہ کیسے یار ان کی محنت ہے اپنی یہ کہاں سے کہاں گروت کی ہیں ان لوگ ہیں اور آج کس مقاب پہ ہے بیس بیس گاڑیاں پچیس پچیس گاڑیاں اور کروڑ کروڑ سے پر جو ہے نا سلمان خان اور بھی اس سے زیادہ لے سکتا ہے پچاس لے سکتا ہے اور یار سلمان خان کی ایک بہت اچھی بات ہے اور بھی بہت اچھی بات بہت نے زیادہ سنائے میں گریجوں کی مدد زیادہ کرتے ہیں یعنی آدھہ پیسہ میں آدھہ اپنا رکھتے ہیں اور آدھہ سے زیادہ ہو عدندہ کماتے warri lambda ہے یہ تو ہے سنائے یہ اور ممدد کرسک کی میں یہ بہت ممدد کرتے ہیں ہر بندے دکھوаш کل ہر بندے کم ہے یہ نہیں کم ہر بندے ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں اتنا کماؤں بہت کے پاس پیسے لیکن غریبوں کو بہت کم دیتے ہیں لوگ اور ایسے دیتے ہیں یہ لوگ سلمان خان لوگ ان سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ہم تو گاڑیاں جیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ عیش کھا رہے ہیں اور بس کھا رہے ہیں لیکن ان کی دیکھا ہر جو ہے نا ہر غریب بندے کو ان لوگوں نے پیسے دیتے ہیں جدر بھی غریب ہو یہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں جدر بھی کچھ حادثہ ہوتا ہے تو یہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں تو پھر ان سے ہم نے کوئی سیکھ چاہیے تو آپ کا کہہ کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ان میں سے آپ کو کون سی کس کی گاڑی اچھی لگی وہ بھی ضرور بتائیں تو آپ کا کون سا فیوریٹ ہے سلمان خان یا رونالڈو اور آپ کو کوئی بھی ویڈیو اچھی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اچھی لگی اس پہ میں ضرور یاکٹ کیا کروں گا تو آپ آج کیلئے اتنا ہی تب تک ہی اپنا خیال لگی گا پہ